اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجی اس پرگرام ہے جنرلیس انسائٹ ناظرین آج میرا پرگرام جنرلیس انسائٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ناصر دیدی صاحب اسلامباد کے سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے یونیفیکیشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا یونیفیکیشن کمیٹی کے حوالے سے جو نہیں ہو سکی کوشش ضرور کی گئی یونیفیکیشن کی پی ایف یو جے میں اور دوسری یو جے میں کہ ان کو بٹھا کر ان صحافیوں کو بات کی جائے اور ان کے اختلافات دور کیے جائیں اگرچہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے بہرحال ایک کردار ضرور ادا کیا رحم اللہ یوسف زائی ناصر دیدی صاحب اور زیابدین صاحب یہ اس کمیٹی کے عرقین تھے جنہوں نے یونیفیکیشن کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی لیکن بہرحال جنرلیس کے درمیان اختلافات بڑی شدت اختیار کر گئے ہیں اور اس کو کم کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن جو جنرلیزم ہیں اور جنرلیسٹک نومز ہیں اس کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے اور کہاں یہ صرف خیال جا کے رکھے گی میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں ناصر دیدی صاحب سے تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس شعبے میں کب آئے کیسے آئے اور کتنا عرصہ گزار لیا کہاں کا کام کیا مجھے تقریباً چالیس سال ہو گئے سیونٹی میں میں جنرلیزم جائنٹ کیا تھا اس زمانے میں دو پرومننٹ ویکلیز ہوتے تھے الفتح دراجی سے نکلتا تھا اور بڑا بولڈ ویکلی تھا جو نٹی ایو مومنٹ میں بڑا ایکٹیف تھا تو اس کے لئے میں ملتان سے قبرج کرتا تھا اس کے بعد ویکلی جنرلیزم سے ریگولر میں کچھ عرصہ امروز بھی رہاں پھر میں نے اے پی پی جائن کر لیا پھر اے پی پی کے بعد جو ہے جب سیونٹی میں سیونٹی سیون میں مارچاللہ لگا تو صحافیوں نے سنسرشپ کے خلاف پریس فریڈم کے لئے جو ہے وہ سٹگل کی پی اے فی جے کی کال کے تو اس میں بے شمال لوگوں کو بے روزگار کیا گیا تو میں بھی بے روزگار رہا پھر چار ساتھ پھر سیونٹی نائن میں مسلم اخواد لانچ ہوا اسلام آباد سے تو میں نے مسلم جوائن کیا اور مسلم میں بڑے پرامیننٹ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے ایٹی چودی صاحب، مشاہد حسین سید صاحب، زیاؤدین صاحب، احمد حسن صاحب، سلیم آسنین کی سب لوگ تھے جو مسلم میں، مسلم کی ٹیم میں شامل تھے اور ہمارے لیے جو ہیں وہ انیشہ ہمارے آئیڈیل رہے ہیں جو لوگ اس کے بعد پھر میں جب نیوز یہاں پہ لانچ ہوا تو میں نے نیوز کو جائل کیا مسلم مد ہو چکا تھا؟ مسلم نہیں بن ہو چکا تھا، نائنٹی میں ہم لوگ مسلم میں کچھ اس قسم کی ڈیویلپنٹس ہو گئی تھی کہ مسلم میں پروفیشنل جنرلزم، پروفیشنل جو لوگ تھے ان کا رہنا وہ مشکل ہو گیا تھا تو پھر ایک پوری ٹیم جو ہے، ڈاکٹر ملیہ لوڈی مسلم کی ایڈیٹر کو تو وہ جو سینئرز کی ٹیم تھی وہ یہاں نیوز اس نے جائل کر لیا تھا تو اس وقت سے اب تک میں نیوز میں ہوں میرا یہ جنرلزم کا سپینج جو ہے وہ فارٹی ایرس پہ فارٹی ایرس، بہت بہت بڑا پیریڈ ہے اور مختلف اداروں میں آپ نے کان کی ایکسپیرینس آپ نے لیا یہ بتائیے آپ کہ کون سے شعبے میں آپ نے زیادہ کان کیا یا میری مراد ریپورٹنگ ہے، ڈیسک ہے یا کسی اور شعبے میں ایڈیٹوریل سائٹ پر، کس سائٹ پر آپ نے زیادہ تائم ہوتا رہا ہے؟ دیکھئے میں نے جو ہے نا تمام جو ریپورٹنگ، سب ایڈیٹر اور ریسرچ سے ریلیٹڈ جو شعبے تھے جنرلزم کے ان تمام میں کام کیا ہے تو میں نے سٹارٹ ریپورٹنگ سے کیا تھا پھر میں جب میں نے مسلم جائن کیا ایفی بی میں بھی میں ریپورٹر تھا پھر مسلم میں نے جائن کیا تو میں نے نیوز روم جائن کیا ایس سینئر سب ایڈیٹر تو اس کے بعد میں پھر نیوز مسلم کی سٹی پیج جو اس زمانے میں بہترین سٹی پیج ہوتا تھا احمد اصن اس کے ایڈیٹر تھے تو اس میں ان کی ٹیم کے کارکون کی ایسیت سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا اچھا اس میں کس شعبے کو آپ نے زیادہ مضبوط اور زیادہ ایسا پایا کہ جس میں آدمی کچھ کریٹیوٹی بھی ہو ساتھ ساتھ کوئی نئی چیز بھی ہو کوئی نیا پن بھی ہو اور کام کا احساس بھی ہو انسان کو کہ میں نے کام کیا ہے کس شعبے کو آپ نے زیادہ دیکھئے یہ جو ہے نا ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے اور فیلڈ کے حوالے سے ریپورٹنگ جو ہے وہ کیونکہ ریپورٹنگ جو ہے وہ آپ کو اگر ریپورٹنگ کو ایک کنوکشن کے ساتھ کریں اور ریپورٹنگ کے جو ایتھیکل نورمز ہیں اس کو مدنظر رکھ کے کریں تو آپ کو لیونگ اسٹری جو ہے نا وہ کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی سبڈیکٹرنس جو ہے وہ نہیں ہونی ہے ریپورٹنگ میں یہ سب سے بڑا حصول ہے کہ آپ کو جو بھی ہیپننگ ہو رہی ہے اسے ایز ایز ریپورٹ کر رہا ہے تو ریپورٹنگ جو ہے بڑا انٹریسٹنگ ایکسپیئنس رہا میرا اور میں سمجھتا ہوں کہ ریپورٹنگ جو ہے وہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کریئٹیو ریسرچ اورینٹیو سکل نہ ہو کہ آپ کو جس شعبے میں بھی آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں چاہے وہ سوشل ایشوز ہو انوارمنٹ کا ایشو ہو پولیٹیکل ایشو ہو آپ کو اس کی انسائٹ کا جو ہے وہ نالیج ہونا چاہیے تب آپ ایک کریئٹیو اور مطلب ہے ایک انوویٹیو جو ہے نا وہ جنرلزم جو ہے وہ کر رہے ہیں اچھا اب میں آج کے دور سے کمپیر کرنا چاہوں آپ کے اس دور کی ریپورٹنگ کے جب بڑے نامسائد حالات میں کام کیا جاتا تھا ٹیلی پرنٹر کا دور تھا ٹائپ ریٹر کا دور تھا کیسا لگتا ہے آج کام کرنا آپ کو دیکھئے وہ دور بڑا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج کے دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے اس دور میں محنت زیادہ ہوتی تھی آپ کو پڑھنا پڑھتا تھا آپ کو انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کے لیے فیلڈ میں جانا ہوتا تھا اور اس کی بنیحات پہ آپ جو ہے نا وہ ریپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور اس میں آپ کا انٹریسٹ جو ہے نا وہ زیادہ ایولم ہوتا تھا تو اس میں آپ کو سیکھنے کے بوابطے جو ہے نا بہت زیادہ ملتے تھے اور سینئرز بھی جو ہے وہ انٹر ایکٹنگ ہوتے دیں کہ ان کے ساتھ سکھانے کے لیے تو لیکن آج کا دور جو ہے نا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کو اگر آپ کمپیر کریں کہ آج آسانیے بہت زیادہ ہیں انٹرنیٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ریپورٹنگ میں انویشن کی بجائے جو ہے نا کٹ اینڈ پیسٹ اور شارٹ کر کر رجان جو ہے وہ زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھئے کہ جو پروفیشنل جنرلزم تھا اس زمانے میں ریپورٹنگ کا جو میعہ تھا اس کو مدنظر رکھیں اور آج کی ریپورٹنگ کو دیکھیں تو آپ کو فرق جو ہے وہ نظر آئے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آج بھی بہت اچھے ریپورٹر ہیں کریٹیو ریپورٹر ہیں لیکن جو ٹکنالوجی کی آسانی ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ روپ دیا اچھا اس میں یہ جو بات آپ نے کی ابھی تھوڑی در پہلے کہ ریپورٹر کو ایس ڈیز ریپورٹ کرنا چاہیے جو ہیپننگ ہے ان کو ایس ڈیز ریپورٹ کرنا چاہیے اچھے اس میں اگر پرسنل اینگلز آ جاتے ہیں جیسا کہ آج کل رجحان ہے کہ وہ خبر سے زیادہ تجزیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس وقت جو الیکٹرونک میڈیا جو آیا ہے الیکٹرونک میڈیا نے جو ہے نا اس میں ایتھیکل نومز جو ہے نا ان کی مطلب ہے جو ہم کوڈ آف کنڈیکٹ جنرلزم کا اپنے سامنے رکھتے ہیں اس پہ خاصی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے ڈسکشن میں بھی ہوئی ہے اور ایک موریلٹی جو ہے نا ہم نے ایوالو کی ہے ایک پروفیشنل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو ہے نا الیکٹرونک میڈیا میں جو ہے نا وہ ایتھیکل نومز کو جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دی جائے اچھا اس میں آپ اس سے ڈکلائن جو ہے نا وہ ہو رہا ہے اچھا وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن آپ اس میں انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں پرینٹ میڈیا کو آپ کے میں علیہدہ سے بات کرتا ہوں کہ پرینٹ میڈیا جو ہے وہ ابھی بھی پرینٹ میڈیا کا رپورٹر جو ہے پرینٹ میڈیا کا جو چانل لسٹ ہے وہ ابھی بھی تھوڑا سا ریسرچ اورینٹڈ ہے تھوڑا سا انویشن ہے اس میں اور اسے کیونکہ ان رائٹنگ میں ساری چیزیں لانی ہوتی ہیں تو رائٹنگ سکل جو ہے نا وہ یہ بھی ایک ڈیفرنٹ بات ہے میرا کوششن یہ تھا کہ یہ خبر میں جو تجزیہ آ رہا ہے یہ تو اردو میں بھی آ رہا ہے انریزی میں بھی آ رہا ہے پرینٹ میں بھی آ رہا ہے الیکٹرونک میں بھی آ رہا ہے سمجھے گا رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں پھر تجزیہ جو ہے نا خبر میں تجزیہ ایزیٹنس کرنے کی بجائے اپنے اپنا جو سبڈیکٹیو ایک آپ کی تنکنگ ہے وہ تجزیہ کی صورت میں پارٹی بن کے جو ہے نا وہ آپ آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا ایتیکل نام کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں یہ ہو رہا ہے کتنے پرسنٹ جنرلزم میں یہ ہو رہا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جنرلزم میں میچوریٹی جو ہے نا ریپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ تر تجزیہوں پہ بیس ہوتے ہیں یہ آپ کیوں میڈیا الیکٹرونک ویڈیا سب میں علاقے بات کر رہے ہیں سب میں علاقے بات کر رہے ہیں اچھا یہ میجوریٹی سے مراد کتنے پرسنٹ اگر میں آپ سے پوچھو تو میرا خیال ہے کہ سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ستر فیس سے بھی زیادہ بالکل خبروں میں تجزیہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کی آپ تو مطلب ہے فیلڈ میں جاتے ہی نہیں ہیں آپ کا آپ کا نالیج جو ہے سبڈیکٹیو ہوتا ہے آپ انٹرنیٹ سے ساری چیزیں لیتے ہیں اس دن کی ساری چیزیں اور آپ مطلب ہے اس کی بیس پہ جو ہے نا سارے انیلیسز کرتے ہیں اپنا سارا جو سبڈیکٹیو کتھارسز ہوتا ہے نا وہ ریڈر کو پاہن کرتے ہیں یہ اگر ہو رہا ہے تو سر اس میں جو اخبارات ہیں اس کے ایڈیٹرز یا ایڈیٹوریل انسٹیوشن کا کتنا عمل دخل ہے اور کتنا ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا جو اس ملک کو محسان ہوا ہے نا وہ ہوا ہے کہ آج کے دور میں مالکام میں اور ویڈیٹر انٹریس کوئرپریٹ کلچر میں کوئرپریٹ اب تو میڈیا جو ہے وہ انڈسٹری بن گیا نا کوئرپریٹ انٹریس جو ہے وہ سامنے آ گیا تو اس نے جو ہے نا وہ چیزوں کو آہ منپلیٹ جو ہے نا وہ کیا ہے اور اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈکلائن جو ہے وہ جو ایڈیٹوریل کانسٹیشن تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا کتنا رول رہا ہے اس لیے جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ تجزیہ آپ کہہ رہے ہیں نینٹی پرسنٹ آگیا سیونٹی پرسنٹ آگیا مور دن سیونٹی پرسنٹ آگیا تجزیہ خبر میں تو ظاہر ہے کہ خبر تو ایڈیٹر کے پاس جا رہی ہے تو دونٹ یو تینک کہ ایڈیٹر اس رسپونسپل فور دس رونگ ڈوئنگز جو بھی ہو رہا ہے ایڈیٹر ہے کہاں اخبار کے اندر یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایڈیٹر کا انسٹیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا بلکل ہر ادارے کے اندر ختم ہو گیا ہر ادارے سے مراد آپ کی یہ ادارہ جو جس میں آپ کام کر رہے ہیں وہ سمیل سب سب ادار ہوتا ہے جنگ میں بھی ڈیوز میں بھی ہمارے ادارے کے اندر بھی جیو میں بھی کوئی ایڈیٹریل چیک انڈ بیلنس جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس ایڈیٹریل چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سبڈیکٹیوزم جو ہے وہ آیا ہے باعث ریپورٹنگ جو ہے وہ انٹروڈیوز ہوئی ہے ایک زمانہ تھا جو وہ ہمارا اور آپ کا زمانہ تھا اس زمانے میں مطلب ہے ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہوتا تھا آپ دیکھتے تھے کہ ہر ریپورٹر کو صبح دس مجھے میٹنگ میں آنا ہوتا تھا نیوز ایڈیٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور ایڈیٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے ایڈیٹریل ڈیسائیڈ ہوتے تھے کہ آج یہ ایشوز ہیں یہ ایڈیٹریل ہوگا بیٹس ڈیسائیڈ ہوتے تھے لیکن اس وقت جو ہے نا ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ پروفیشنل ایڈیٹر جو ہے نا وہ آداروں کے اندر نہیں ہے کسی بھی اچھا اب اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن جو ہے وہ نہیں ہے اب اس طرح افیکٹیو تو یہ ایک ڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ اس نے اس اس انسٹیٹوشن کو بحال رکھا ہوا ہے یا زندہ رکھا ہوا ہے تو یہ اگری بھی تھا ہے ہاں ڈان کی ایکسپشنز ہیں کہ ڈان میں ابھی بھی ایڈیٹر ہے اور ایڈیٹر جو ہے روزانہ ایڈیٹوریل جیسائیڈ کرتا ہے ایڈیٹر روزانہ ریپورٹر سے اپنے آپ کو کوارڈینیٹ رکھتا ہے پھر یہ ہے نیوز روم کے ساتھ کوارڈینیٹ رکھتا ہے تینوں چیزوں میں ڈیکلائن ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے نیوز روم وہ ایڈیٹنگ اور آج سے دس سال پہلے کی ایڈیٹنگ میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا کہ ہم جب جس زمانے میں ہم نے نیوز روم جائن کیا مسلم کے اندر اس زمانے میں صبح کو ایڈیٹر جو ہے نا وہ مارک پیپر جو ہے وہ ریڈ مارک کر کے جو ہے نا پیپر نیوز روم میں رکھ دیتا تھا وہ خود بھی سارا اخبار پڑھتا تھا کس میں کیا کیا غلطییں کی ہیں وہ مارک ہوتی تھی کون سی خبر ہم نے لوس کی ہے کون سی خبر ہم نے جو ہے نا ہماری اچھی ایڈیٹنگ ہے وہ ساری مارک ہوتی تھی اور یہ انسٹرکشنز تھی ہیں ایڈیٹر کی طرق سے کہ صبح کو نیوز روم میں جو بھی اپنی ڈیوٹی پہ آئے گا پہلے مارک پر پڑھے گا تو اس کو مطلب ہے سب ایڈیٹر کو سب ایڈیٹنگ کے جو نارمز ہوتے تھے اس میں اپنے سب ایڈیٹنگ میں کیا میسٹیٹس کی ہیں ایڈیٹنگ جو پروسس کے اندر وہ ساری ریڈ ہوتے تھے اور ایڈیٹ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ سٹوری جو ہے نا ناصف زہدی نے ایڈیٹ کی ہے تو اس میں جو ہے نا ساری وہ ریڈ مارک ہوئی رہی ہے تو ناصف زہدی صاحب آپ کی پرپارمنس جو ہے نا آج کی بیتر نہیں تو وہ ایک کرٹیسیزم آج نہیں ہو رہا ہے کرٹیسیزم اور شیلف کرٹیسیزم ہوتا تھا اس سے سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ رہتا تھا لیکن یہ آج نہیں ہو رہا ہے آج یہ کسی ادارے میں کسی ادارے میں تو اس کا ذمہ دہتا تو آپ ایڈیٹر کو ڈھرائیں گے اس میں مالکان کہاں گئے مالکان کے لیے تو یہ نیگٹیب بات ہے مالکان جو ہے نا مالکان نے ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن ختم کرتے اب مالکان ایڈیٹر تو سر ہیں لیکن ان کی باز نہیں ہے نا اب مالکان نے یہ کیا ہے کہ ایڈیٹر کو صرف پبلک ریلیشنن کے لیے رکھا نہیں نہیں ٹھہر جانا سوال دیکھنا ایک ایڈیٹر رکھا ہوئے وہ کیا کر رہا ہے ایڈیٹر جو رکھا ہوئے وہ کیا کر رہا ہے اچھا اسے کام دوسرا لیا جا رہا ہے سکام پبلک ریلیشنز کا لیا جا رہا ہے وہ پروفیشنل کام جو اس کا پروفیشنل کام ہے اچھا اس کے سیٹ آ دیا وہ نہیں کرنا بلکہ اس کی جگہ مالک نے ایڈیٹر کا روڑ خود ایزیوم کر لیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خبر جائے گی یہ خبر فرنٹ پیج پہ جائے گی یہ فلاں جگہ جائے گی اس کو ایسے کرو اس میں یہ چیز ایڈ کرو اب دیکھیں مالک جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کارپوریٹ کلچر کو اس وقت ریپیزنٹ کر رہا ہے اس کے اپنے بڑے انٹریسٹ ہوتے ہیں خبر کو ڈسپلیے کرنے میں جب پروفیشنل ایڈیٹر ہوتا تھا تو مالک کا جو کارپوریٹ انٹریسٹ ہے وہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے زمانے میں اگر مرتضی پویا جو ہے جو ایڈیٹر مالک بھی تھا ایڈیٹر انچیف بھی تھا وہ اگر کہتا تھا کہ میری کوئی خبر یہ خبر آپ لے لیں تو سب ایڈیٹر ہی اس خبر کو جج کہہ کے پھیک دیتا تھا اب یہ نہیں کر سکتے ہر ادارے کے اندر مالک کہتا ہے کہ یہ یہ پالیسی ہے اور اس کے مطابق یہ خبر جائے گی کیا ہے اس کی ورث ہو کیا ہے ورث ہو نہ ہو وہ تیفہ انٹریبل تیفہ انٹریبل میں اس کا اپنے نکلیسٹ پندرہ کروڑ روپے کمالیے گئے یہ اپر آپ میں چھپری ہے یہ اپر آپ میں چھپری ہے فرنٹ پیچ پہ ہے اپر آپ میں چھپری ہے تو یہ مالک کے کارپوریٹ انٹریسٹ اچھا سر یہ جو الیکٹرونک میڈیا آیا یہ ساری خرابی کا ذمہ دار یہ ڈیکلائن کا ذمہ دار الیکٹرونک میڈیا ہے یا کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں نہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خرابی کا ذمہ دار جو ہے وہ مطلب ہے جب سے میڈیا انڈسٹری جب تک میڈیا انڈسٹری جو ہے ایک نوبل کاؤز کے لیے کام کر رہی تھی اور فیڈون آف ایکسپریشن فیڈون آف پریس ایک ایک ماطو ہوتا تھا سکیر کاز ہوتا تھا تب تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کوالیٹی اس کی طرف جا رہی تھی جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر کے کارپوریٹ انٹریسٹ آ گیا کہ اب میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ میڈیا بزنس بھی بن گیا ہے اجارہ دارگیے جو ہے وہ قائم ہو گئی ہیں میڈیا گروپس کی ان کے اپنے بزنس انٹریسٹ وہ ڈیویلپ ہو گئے ہیں وہ جو بزنس انٹریسٹ ڈیویلپ ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو جنلسٹک نارمز ہیں جو مطلب ہے جو جنللززم کے ایتھیکل نارمز ہیں ان کو جڑے وہ سائیڈ لائن وہ گریڈولی سائیڈ لائن ہو گئے بزنس انٹریسٹ کارپوریٹ انٹریسٹ یہ جو خبر میں خبر میں تجزیہ پیش کرنے کی بات ہے اس میں آپ نے کہا سیونٹی پرسٹ سے زیادہ ہو رہا ہے اس میں جو پلٹیکل ایجنداز ہیں وہ کتنا ان کا عمل دخل ہے اور اس میں مالکان کا انٹریسٹ کتنا ہے اس پورے کھیل میں دیکھیں مالکان کا انٹریسٹ جو ہے بزنس کا پیسہ کمانا انہوں نے وہ جو فیڈم کے آئی لینڈ بنے رہے تھے وہ سارے ختم ہو گئے باپ کیجئے گا آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن اب یہ فیڈم کے آئی لینڈ نہیں ہے یہ تمام اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لئے پیسے کی دور لگی ہوئی ہے ہماری میں آپ سے پوچھا اس میں پولٹیکل انٹریسٹ ہے مالکان کی بنی اس میں پیسے کمانا ہے تو پیسہ کہاں سے کمائیں گے پولٹیکل انٹریسٹ کہیں نہ کہیں آپ کو کمپروائز کرنا پڑے گا یعنی وہ جو خبر بھی تجزیہ نظر آ رہا ہے ریپورٹر کی وہ مالک کی مرضی سے مرضی سے اس میں اس کا پولٹیکل انٹریسٹ ہے جو پولٹیکل انٹریسٹ اس کا یہ ہے کہ جس پولٹیکل یا وہ رولنگ پارٹی سے ہے یا رولنگ پارٹی کے اگینس کسی پریشر گروپ سے ہے تو وہ مطلب ہے اس بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اس میں وہ مطلب ہے منورنگ کرتا ہے اچھا یہ جو انٹریسٹ ہوتے ہیں یہ کبھی نیشن کی سطح پہ ہوتے ہیں کبھی یہ ذاتی سطح پہ اکباری مالکان کی سطح پہ انٹریسٹ پریویل کرتا ہے نا ساری دنیا میں ساری دنیا میں کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دن پہلے ایک امریکن جنلسٹ کا انٹرویو کیا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو فریڈم کتنا ہے اور آپ کے یہاں کتنا ہے آپ کتنا خبر کو پیش نظر رکھتے ہیں اور کتنا آپ اپنے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں تو اس نے کہا ہم تو نہیں کرتے ہیں ملک کے مفادات کو کے حوالے سے ہم اس کے اگینس میں نہیں جاتے اور ایک یہ بھی سوال میں نے اس سے پوچھا کہ اراک بور کی دوران جو جو بائیلوجیکل ویپنز کی بات ہوئی وہ غلط ثابت ہوئی بات میں لیکن وہ سارے مغربی میڈیا نے ریپورٹ کیا اس نے کہیا کیا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انٹریسٹ جب ساری دنیا میں پریویل کر رہا ہے اور کہیں ملکی سطح پر کر رہا ہے کہیں ذاتی سطح پر کبھی ادارے کے مالک کی سطح پر تو what's wrong with that نہیں اب انٹریسٹ میں انٹریسٹ کے cause causes کیا ہے اگر انٹریسٹ کی causes جو ہیں ایک تو ایک دیکھیں آپ جو ویسٹن میڈیا ہے ویسٹن میڈیا جو ہے وہ چیزوں کو آپ کی بات صحیح ہے کہ چیزوں کو ڈسٹارٹ کرتا ہے اپنے مفادات کی پیشنیز جو پوری ویسٹن ویسٹ کے مفادات ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ہمارے یہاں ہمارے جیسے جو ڈیویلپنگ کنٹریس وہاں پہ کیونکہ ویسٹ میں اسٹیٹویشنز جو ہے وہ ڈیویلپنگ ہوئے میں ایک مطلب ہے ایک نورمز بھی ہیں لیکن ان نورمز میں جو کارپوریٹ کلچر ہے اس کی جڑے جو ہے نا اس کی وہ جو ہے وہ مطلب ہے اوپر کے نورمز میں تو وہ مطلب ہے موریلیٹی اور ڈیموکریٹک نورمز ڈائلاغ اور پولیمکس کو اوپن رکھتا ہے لیکن وہی کارپوریٹ انٹریس جو ہے اگر اس کو انسائیڈ آپ کو انیلائز کریں تو وہ ٹینسرس کی طرح ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے کارپوریٹ انٹریس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو وہاں پہ بھی کمرمائز ہے کارپوریٹ 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 سادہ سی بات ہے لیکن فریڈم آف اکسپریشن یا جاندزارانہ ریپورٹنگ ہے یہ ساری دنیا میں موجود ہے بلکہ ہم اپنے یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سائیڈی خبر ہوتی ہے یا انکلائن خبر ہوتی ہے واتس ڈیڈی اگر آپ کو قومی سائکی کو مرد نظر رکھی کر دیں ٹھیک ہے قومی سائکی اگر آپ کی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے مطلب ہے ایک جنگل کنسینسز ہے میں اگزامپل کے طور پر دیتا ہوں کہ ملک کو کانسیٹوشنل وے اور ڈیموکریٹک وے میں چلایا جائے گا یہ ایک نیشنل سائکی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس سے کوئی ڈیویییٹ کرتا ہے تو وہ انٹریس جو ہے وہ نیگیٹی انٹریس ہے اور اگر آپ اس نیشنل سائکی جو ہے اس سے ڈیویییشن نہیں کرتے تو وہ ایک پوزیٹیو ہے کہ آپ اس نیشنل انٹریس کو جو ہے نیشنل سائکی کو جو ہے وہ مددے نظر رکھتے ہیں لیکن یہ ڈیوییلپنگ کنٹریس اور ڈیوییلپ کنٹریس کی سائکی جو ہے نا موریلیٹی کی وہ ڈیفرن ہے اچھا ویدن ڈیر کنٹریس وہ ان کا اٹھیٹیوٹ ان کا عمل بلکل ڈیفرن ہے وہ اپنے ملک میں اس سارے کی رپورٹنگ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ان کے اپنے انٹریس ہیں capital world کے انٹریس اپنے ہیں communist world کے انٹریس اپنے ہیں وہ مطلب communist world میں جو ہے نا جو freedom of expression ہے یا freedom press freedom کا جو concept ہے وہ وہ ڈیفرنٹ ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم پابندی لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی کی جو ہے وہ central democratic norm سے کہ ہم اس سسٹم سے اگر آزادی دیں گے تو سسٹم جو ہے آپ کے خیال میں freedom of expression کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بات میں western جنللس سے بھی پوچھی ہے لوکل سے بھی پوچھی ہے کیا boundaries ہیں freedom of expression کی ایک خبر آتی ہے اسر المیڈا کے پاس وہ خبر چھاپ دیتا ہے اس کے پر ایک ہنگامہ مج جاتا ہے بڑے ملک میں لیکن بات سچ ہوتی ہے کیا ہے freedom of expression کہ ایک ملک کا section یہ کہتا ہے پریس کا section میں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ خلط ہے یہ نہیں چھپنی چاہیئے تھی خبر یہ ملک انٹرس کے خلاف ہے اور جو لوگ جن کو ہٹ کیا گیا اس میں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہی پوچھنا میں آپ سے اشارہ ہوں کہ freedom expression کی کچھ boundaries ہیں اور اگر ہیں تو کیا یہ باتیں ہیں اس boundary میں آتی ہیں دیکھ میں دو حوالوں سے اس پہ بات کروں آپ سے اتنے پریس کونسل کا ممبر پریس کونسل اور پاکستان کا ممبر یہ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں سیرل المیڈا کا بھی اور ڈان کا ایشو بھی ڈان لیگ کے حوالے سے جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب خبر ہے مول کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اٹ انٹرویو دیتا ہے تین دفعہ وہ پرائم منسٹر رہا ہے اب جنرلسٹک نام تو یہ ہے کہ اگر انٹرویو میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ انٹرویو میں سیرل المیڈا نے اس میں اپنی بائیسیز کو انکلوڈ کیا ہے تو پھر تو آپ اس کو موریلیٹی کے اس میں پکڑ سکتے لیکن اگر اس نے جو پرائم منسٹر پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا ہے وہ اگر اخبار میں چھپا ہے اور فارم پرائم منسٹر اس کو اون بھی کر رہا تو یہ تو آپ انفرمیشن جو ہے وہ پہ سان کر رہے اس میں نیشنل انٹریس کہا سے آتی اس میں نہیں میرا سوال اس قبر کے والے سن وہ جو میٹنگ تھی ایک اجلاس تھا اس میں جو بات ہوئی تھی اس میں نماز شریف نے کہا تھا ہم پکڑتے ہی چھوڑا کے لے جاتے سن سن ٹھوڑتے اس سن ٹھوڑتے اوپر ہی سار کھیل تو یہ پتہ چاہ گیا تھا سرل کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے وہ تو ایک انٹرویو تو نہیں تھا وہ تو چھوڑ سس سے تھا تو کیا یہ خبر چھپنی چاہیئی تھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ خبر چھپنی چاہیئے تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر بے شمار چیزیں گئی ہیں ایٹی کے بعد سے بے شمار چیزیں گئی اور یہ اوپن سیکریٹ ہیں اسے آپ سیکریٹ نہ کہیں کہ اوپن سیکریٹ ہیں کہ ہم ایٹی میں کیا کرتے رہے اس خبر میں کچھ نیا نہیں 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 یہ بات صحیح ہے لیکن وہ اجلاس کے حوالے سے خبر دی کی اتنے بڑے اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر تو یہ مطلب ہے اتنی بڑی ہیلتنی ہو رہی ہیں میں سمجھ چاہوں کہ اسے ایک نیوز کے طور پہ لینا چاہیے اسے ایک پرسپشن بنایا گیا کہ اس سے پاکستان کا نیشنل انٹریس ڈیمیج ہوا ہے انٹرنیشنل صدقہ پر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو نیشنل انٹریسٹ کا نیرو جو ایکسپلینیشن ہیں ہماری نیشنل سیکریٹی کے حوالے سے کہ ہر چیز کو جو بھی نیگیٹیو چیزیں ہیں جس سے ملک نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس پہ آپ پبلک ڈوبین میں وہ چیزیں آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم انٹر ایکٹیو نہیں ہوں جب تک ہم چیزوں کو اوپن نیس کی طرف لے کے نہیں جائیں گے تو ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ نیشنل انٹریس جو ہے اس کو ڈیفائن جو ہے وہ آپ کو اپنے انٹریس کے لیے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ حدود ہیں آپ اس حدود کے اندر رہیں تو فریڈم ایکسپریشن کی آپ کی نظر میں حدود کیا ہے وہ میرا اپنا تو یہ خیال ہے کہ فریڈم اف ایکسپریشن جو ہے وہ اس کا بڑا لارجر وہ ہے کہ آپ مطلب ہے نیشنل انٹریس کے تقاضوں کو جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں مطلب ہماری سیکروریٹی ایجنسی جس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ نیشنل انٹریس جو ہے وہ نیرو ایکسپریشن ہے جبکہ فریڈم اف ایکسپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی آپ کی تھنکنگ ہے اس کو ڈیبیٹی بل ہونا چاہیے اور جب تک اس تھنکنگ کو آپ کو ڈیبیٹی بل نہیں کریں گے آپ مطلب ہے ایشو کو عوام میں وہ ڈیسکس نہیں ہوگا نالیج جو ہے وہ لوگوں تک جائے گا نہیں اس وقت تک آپ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسنسیس جو ہے کارٹون کی وجہ سے بلین آس پیپل متاثر ہوتے ہیں ان آقائد تو آپ اس کو کنسن مطلب مطلب وہ ان کو وائلنس کرنے والوں کو مزار ہے اب مجھے آپ بتائیے کہ اس کی نظر میں فریڈم ایک تک یہ لیکن جب میں نے اس سے کہ کہ if نیوز گوز اگینس ستیٹ دانیش ستیٹ what will you do کہ لگا I will not publish it تو اب مجھے آپ بتائیے کہ جب یہ فریڈم اقترشن کی اس کا مطلب ہے کوئی باونڈری کوئی definition ہی نہیں باونڈری ہیں باونڈری ہیں دیکھیں کچھ نیشن کی objective realities ہیں ہے نا objective realities objective reality یہ ہے کہ religion ہمارا ایک universe وہ ہے لیکن ویسٹ میں نہیں یہ یہ اور میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہم ان objective realities کو جو ہے نا اگر subjective angle سے دیکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم غلطی کر رہے ہوں کہ اگر ہم مطلب ہے جو حضور کے حوالے سے جو چیزیں کارٹون بنے اور چھپے وہ یہاں objective reality کے اگیز تھے اور ہر اس کو جو ہے نا وہ یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ اس دوسرے کی فیلنگز کو آپ ریسپیکٹ کریں اس کو انجرڈ نہ کریں تو اس حوالے سے جو ہے اب آپ سے ریفریشن ڈیفرنٹ ہے جیس کی opinion different وہ کہتا کہ نہیں he has a right to express the feelings and he has right to publish a cartoon if he thinks it's better it's better یہ ان کی explanation تو پھر اس کا مطلب ہے کہ boundaries fix نہیں میں تو question ہی نہیں نہیں ہے boundaries ظاہر ہے کہ جہاں کی objective condition different ہے وہاں کی objective condition different ہے تو جہاں کی objective conditions ہیں اور یہاں کی جو ہماری press freedom سے related requirement ہے وہ different ہے developed countries کی requirement سے تو ہمیں تو یہاں پہ بہت ساری خیوط کو خود limitations کو خود accept کرنا ہوتا ہے ریلیجن کے خلاف ہم اگر میں میرا اختلاف بھی ہو کسی issue کے اوپر تو میں مسلمان ہوں مسلمان فیملی سے میرا تعلق ہے ظاہر ہے کہ میں برداشتی نہیں کروں گا کہ کوئی freedom کی اس طرح سے دیں کہ میرا ریلیجن اور میری جو thought ہے میرا جو belief ہے وہ اس پہ compromise کریں وہ میں allowed نہیں کروں اس کا مطلب ہے یہ ویری کرتا ہے کانٹری ٹو کانٹری اور جو ایٹموسفیر ٹو ایٹموسفیر ایٹموسفیر بلکل اچھا ٹھیک آگے بڑھتے ہیں سر سر دو تین چار سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب سوڑا سا پی ایف شیوزے کے حوالے سے میں بات کر لوں یونفیکشن کے حوالے سے آپ نے کام کیا میں سب سے بڑا جو فیلیور ہے اس کی ریسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ ہمیں اپنے اوپر دینی چاہیے کہ ہم ریسپونسیبار اپنے سمرا پی ایفیو جے پی ایفیو جے کی لیٹرشپ نہیں وہ تو بٹی ہوئے نا سر کون سی لیٹرشپ کی بات آپ کرنے پی ایفیو جے چاہ رہے ہیں اس ملکے دیکھئے بات یہ ہے شاید پانچ پانچ چھٹی بھی بننے والی ہے اور مزید بھی بنیں گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنحال ورنہ اور بسار عثمانی کے بعد جو لیٹرشپ آئی وہ اس طرح کی ٹاورنگ لیٹرشپ نہیں تھی جو جنرلسٹ کو یونٹ دیرشپ ڈلکس کی جس کی وجہ سے جو ہے ہی ڈیویو نہیں سر یہ ٹوہ Warner بات نہیں ہوگی میں آپ سے ٹ discrimin پانچ bitten которую ڈیویویوویین ہوئی افضل بیٹھ دے ریسپونسیبل پیسنٹ اور دیس مدرہ پیسنٹ وہ ہم جو ہے نا ایک یونیفکیشن کمیٹی نے جو ایلیکشن ہوا تھا اس کی ریپورٹ دیتی اس ریپورٹ میں ہم نے واضح طور پر دیترمنٹ کیا تھا کہ یونیفکیشن کو ویک کرنے والے کون کون سی لیڈرشن اس میں ہم نے چار لوگوں کو سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اگر یونیفکیشن کے تحت کوئی ایلیکشن ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں اس میں چار لوگ تھے پرویش شوکر افضل بٹ اپنا افضل بٹ اور رانہ عظیم اور چوتھے تھے امینیو سے ان چار کا تھا کہ یہ کوئی ایلیکشن جو ہے وہ کنٹسپیٹ ان چاروں نے جو ہے نا وہ جو مطلب ہے ڈیوین کو ایوائٹ کیا جا سکتا تھا مییز لے کے انہوں نے وہ مییز ایڈاوٹ نہیں کی اب یہ مجھے بتائیے نا کہ ایک سپرا بارڈی کیا ہونی چاہیے کہ جو یہ تیہ کرے کہ کس کی غلطی ہے آپ سائیڈ لائن ہو جاؤ آپ نہیں آسکتے تو پھر وہ نہ آئے اگر آپ نے آپ نے ایک ریپورٹ پیش کیا اور اس کو تقریباً مسترد کر دیا گیا تو پھر کیسے یہ آگے مینیج ہوگا یہ بتائیے میں آپس کی بات ہے میں تو سچی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ٹریڈ یونین کے اندر بھی اتنا ویسٹڈ انٹریسٹ آگیا ہے کہ یونیفیکیشن جو ہے وہ تاریخ کا جبر کروا دے تو کروا دے اچھا ادر واحیس نہیں ہو سکتی یونیفیکیشن کے مجھے میر فیچر میں کوئی چانس نظر ہے اچھا اس میں مالکان کا انٹرسٹ شامل ہے بلکل اب تو کارپریٹ انٹرسٹ شامل ہے مالکان کا کارپریٹ انٹرسٹ شامل ہے بلکل کسی سطح پہ یہ لگتا ہے کہ ہے کہ وہ مطلب ہے انٹریگ کرتے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ مالکان کا انٹرسٹ ہے تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیچر میں نظر نہیں آتا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو افزل ہٹ کی پی افیو جے ہیں چار ہیں چار پی افیو جے ہیں لیکن باقی تین پی افیو جے ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں مطلب ہے کوئی لاہور تک لیمیٹڈ ہے کوئی کراچی تک لیمیٹڈ ہے یہ جو پی افیو جے ہیں افزل باق کی یہ کم از کم یہ ہے کہ تمام یو جے میں جو بارہ تیرہ یو جے ہیں وہ تمام یو جے جو ہیں وہ ان کے فولڈ میں ہیں اور تمام یو جے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کروائی ہیں الیکشن میں پارٹسپیشن بھی زیادہ لوگوں کی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نیرو انٹریسٹ میں آگے ہیں کہ آپ دیکھیں نا یہ بات بلکل ڈیفرنڈ ہو رہی ہے ناشت صاحب ہمیں جو ہمیں جو یونیفیکیشن میں تجربہ ہوا ہے دو سال کہ ہم ہر ایک سے ملتے تھے ہر یو جے میں ہم گئے ہر ایک سے جب ہم پرائیویٹلی گروپ سے بات کرتے تھے تو یونیفیکیشن کی بات کرتے تھے لیکن جب وہ ٹرانس فارم کرنا تھا یونیفیکیشن کو جب کلیکٹیو میٹنگ میں آپ نے تھے پھر اپنے اپنے انٹریسٹ میں کیا دیکھیں در میں ایک اسٹریٹ فارمر آپ سے سوال کروں اور آپ جواب بھی اسی طرح دیں مجھے کہ افضل بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ادا ریپرزنٹیٹیو اس وقت ریپرزنٹیٹیو اچھا دیاولد نے پاکستان پر قبضہ کر لیا پاکستان کی اداروں پر قبضہ کر لیا اور وہ سارے ملک میں سب سے ادا اپنی روٹس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ زیاولد کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے زیاولد زیاولد ایک ڈیفرینٹ ایک ڈیکٹیٹر غلط طریقے سے اکھدار میں تو اگر کوئی غلط طریقے سے اکھدار میں آیا ہے اور اس کے ساتھ لوگ آگئے ہیں تو کیا اس کو قبول کر لیا جائے میں اس سے سوال ہی کروں نہیں قبول کیا جانا چاہئے پروسس جو ہے نا جو ہمارا اسٹوریکل پروسس رہا ہے ہمیشہ پی اے فیوٹے کا کہ تھو الیکشن تھو ڈائل آب تھو پولیمکس پروسس کو جو ہے نا ڈی ریل کرنے والے لوگوں کو جب تک وہ ڈی ریل کرنے والے لوگ سائی رائیڈ نہیں ہوں گے یونیفیکیشن نہیں ہوں گے نہیں تو آپ کی اس بات سے کہ چونکہ اس کے پاس مجورٹی ہے تو لہذا کہ صرف اے ایک امپریشن ملتا ہوں مجھے کہ اس کو قبول کر لیا میں ایک ایپوزیو میں بتا رہا ہوں اچھا اچھا اس کو قبول کرنے کی بات نہیں کرنے لیکن اس کو قبول کرنا نہ کرنا جو ہے نا یہ کوئی لوجک نہیں ہے کہ افرزل بڑ جو ہے اس کو پی اے فی جو تسلیم کا لگا جا اچھا صرف یہ ایک اور آپ کے حوالے سے ایشیو ہے کہ نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں الیکشن ہوئے وہاں پہ غالباً آپ الیکشن کمیٹی میں شامل تھے میں تو بارہ سال سے اس میں ایک ایشو بن گیا جو کیمپ لگا کے باہر بیٹھے میں ان میں سے ایک کبھی نے انٹرویو کیا شاکیل کررار نے انٹرویو نہیں دیا اس نے ایک شہریار کو آگے کر دیا شہریار نے انٹرویو میں یہ بات کی کہ ناصر دیلی صاحب جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو وہ پھر غائب ہو گئے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اللیگیشن شہریار صاحب نے آپ پہ لیویل کیا ہے جو ریکارڈ پہ میرے بات مجھوڑ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا گئے دیکھئے میں اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں اس سوری پوری صورتحال آپ کو سمجھ آگے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی پروپوزلز دیں کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ ہم کیسے بنائیں سارے بیٹھتے ہیں یہ کینڈیڈیٹس اب کون بیٹھاتے ہیں سب کینڈیڈیٹس نے بیٹھ کے ایک کنسنسز کیا کنسنسز یہ تھا کہ کیمرے کیمرے لگائیں گے کاؤنٹن پہ بھی کیمرہ ہوگا اور پولنگ جو بوت ہے وہ بھی کیمرے سے منیٹر ہوگا ہم نے کہا کہ بھئی یہ ہم دو چیزے کر سکتے ہیں لیکن کیمرے کہاں سے آئے گا ہمارے پاس تو نہیں ہے ہمیں انہوں نے کہا کہ کیمرے ہم پروائیڈ کریں گے کس نے کہا شہریار شہریار اور شکیزار میں نے کہا اگر آپ کیمرے پروائیڈ کریں تو لگوا بھی آپ تھی انہوں نے کیمرے جو ہے سینٹرل روم بنایا مانیٹرنگ کے لیے اور ہر پولنگ بوت کے اوپر کیمرہ بھی ٹھٹ تھا کاؤنٹنگ بھی کے اوپر بھی کیمرہ ٹھٹ تھا مسارہ ہو پھر انہوں نے کہا کہ زہدی صاحب ہمیں ایکسپیلینس ہے کہ جو کاؤنٹنگ سلپ آپ دیتے ہیں کینڈیڈیٹس کے لوگ ہی ہوگا رپیزنٹیٹی بھی ہوتے ہیں جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں بیس ان کے ہوتے ہیں بیس ان کے ہوتے ہیں تو ایک ان کا وہ بیٹھ جاتا ہے ایک کے پاس شیٹس ہوتی ہیں بیلٹ کی شیٹ ہوتی ہے دوسرا جو ہے اس کے پاس کاؤنٹنگ شیٹ ہوتی ہے وہ اس کے کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ پولنگ ایجنٹ پولنگ ایجنٹ ہی کرتے ہیں سارا ٹھیک ہے تو الیکشن کرمیٹی جو ہے وہ کاؤنٹنگ نہیں کرتی پیٹس ان کو بیلٹ پیپر ان کو دے دیتے ہیں آپ کاؤنٹنگ دے ہیں اور ایک نارم ہم نے پیہ کر لیا کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ کیسے ریجرٹ موٹ کو انسا ہوتا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے انانس کیا ریزلٹ انانس کیا نہیں نہیں آپ یہ ساتھ میری پوری وہ سنوے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کاؤنٹنگ سلک جو ہے وہ آپ کا جو representative ہوگا اس کو دیں گے وہ ٹک کریں گے اور بیلٹ پیپر جو ہے وہ دوسرا representative ہوگا وہ بولے گا لیکن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے چیک کریں ٹھیک ہے اگری کر گیا دوسرا تیسرا پوائنٹ یہ آیا کہ زیدی صاحب سنا ہے کہ بیلٹ میں نے کہا یار تم بھی سات سال سے الیکشن لڑ رہے ہو کبھی تم نے اعتراض نہیں کیا آج تم یہ ساری چیزیں کر رہے ہو کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ اس کو کیسے کریں کہ میں بیلٹ پیپر ڈال دیتے میں نے کہا اس کا بھی طریقہ ہے کہ ہر بیلٹ پیپر کے لیے میں نے ایک سٹیم بنای ہے جو ہر بیلٹ پیپر کی بیگ پہ سٹیم پھوٹا ہے جو یوز ہوگیا بلکہ جو سٹیم پھوٹا ہے ٹھیک ہے وہ جوز ہونے سے پہلی سٹیم پھوٹا ہے انہوں نے کہا زیدی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بیلٹ پیپر منگوا لیں سٹیم پھوم کر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مانیٹر ہیں تمام بیلٹ پیپر دو ہزار بیلٹ پیپر شکیل کرار اور جو سیکٹری جنرل کا اے آر بھائی بھی جو ہے وہ دونوں بیٹھے ایک ایسے کرتا جاتا تھا وہ سٹیم پھوٹا ہے یہ تہہ ہو گیا کہ سٹیم کے علاوہ اگر کوئی بیلٹ پیپر ہوگا وہ نہیں قبول کر رہے گا وہ ریجیکٹ ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے ریجیکٹ ہو گیا اور جو سٹیم پھوم نے لگائی اس کو ان کے سامنے سیل کیا ان کے سیل کے اوپر سگنیچر لیے اور وہ ہم نے لاک میں سیل کر کے رکھا انہوں نے خود کیا سارے کو سٹیم بھی انہوں نے خود لگا سبح کو مذہبہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی پروسس صحیح تھا بالکل آپ کو جب یہ بیس ان کے نمائندے بیس ان کے اور اس میں کون نمائندے جو کاؤنٹنگ پروسس میں شریک تھے وہ مطیلہ جان بھی شریک تھا شکیل کرار بھی اندر تھا شہریار بھی اندر تھے یہ سارے اندر اس ٹیبل کے آس پاس گھوم رہے تھے مانیٹر کر رہے تھے اور کیمرے بھی مانیٹر کر رہے تھے خود ہی ٹک کر رہے ہیں خود ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں ووٹ ریجیکٹیڈ ووٹ سائن ریجیکٹیڈ ووٹ پہ دونوں کے سائن ہے دونوں ریپریزنٹیٹیوز کے سائن کہ یہ ریجیکٹ ہو گیا آپ اس میں تہہ کر لیا ہمیں بتا دیا کہ یہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں جی میں نے کہا دیکھ لیں آپ کوئی اگر گنجائش ہے تو ووٹ کو ضائع نہ کریں ایکسپٹ کر لیں انہوں نے کہا نہیں جی یہ لائن سے باہر ہے ریجیکٹ رہے ہیں ریجیکٹ ہو گیا دونوں نے سائن کیا اپنے پاس لکھ لیا ریجیکٹیڈ ووٹ دونوں ریپریزنٹیٹیٹرز کے سائن اس کے اوپر ہیں اب بعد میں کاؤنٹنگ ہو گئی کاؤنٹنگ میں ہم یہی بانیٹر کر رہے ہیں سارے ہم دور گیٹھے ہیں جب شیٹ پہ کاؤنٹنگ کر لی پہلے کاؤنٹنگ کی انہی کے جو ٹک مار کرنے والے تھے وہ ان کے لوگ تھے ان کو بینے دیئے تھے ٹک مار کرنے والے انہوں نے کاؤنٹنگ کی سگنیچر کر دیئے میچے اس شیٹ کے اوپر سوچو کی شیٹ ہوتی ہے سگنیچر ہو گئے دو دفعہ سگنیچر ہو گئے پھر میں نے دو خانے بنائے اس کے اندر چیکٹ باہی فرس چیکٹ سیکنڈ چیک تھرڈ چیک میں نے کہا تین دفعے چیک کریں تینوں دفعے سائن کریں تین دفعہ انہوں نے ٹک کو بھی چیک کیا کاؤنٹ کو بھی چیک کیا نیچے چھے دس سخت ہیں ریپریزنٹیٹیوز کی پانچ دفعے چیک ہو گیا اب میں نے کہا چلیں بس ایک ادھی کے بندے کو بٹھایا جو جی کے جو جی اے پی میں ہیں وہ کمیٹی کے میمبر ہے کمپیوٹر پہ آتا جاتا تھا شیٹ مطیولہ اس کو بولتا جاتا تھا کمپیوٹر پہ وہ چڑھاتا جاتا تھا اور وہاں پہ بھی چیک کر رہا ہے کاؤنٹ ہو گئے اب مجھے آخر یہ درخواست دیتے ہیں کہ وہی زیدی صاحب ری کاؤنٹنگ میں نے کہا دیکھیں بات سنے میں نے آپ کو جب نہیں سنے یہاں ٹھائٹھ گیا دیکھیں نظر یہاں تک بات آگئی اب یہ انانسمنٹ سے پہلے آپ کو درخواست دی گئی تھی کاؤنٹنگ کی نہیں انانسمنٹ انانسمنٹ وہاں نے کہا کہ آپ نے اس کو شکیل انجم کا انانسمنٹ ٹھیک کیا لیکن پہلے آپ نے اس کا پریزیڈنٹ کا انانسمنٹ اس کا ڈائریک نام لے دیا اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے یہ ساری فٹیشیس کہانی ہے پھر وہاں سے آپ چلے گئے میں وہی بیٹھا رہا تھا میں وہی بیٹھا رہا تھا اپلیکیشن ریجیکٹ کر کے گیا ہوں اس پہ ریزن لکھ کے گیا ہوں ریزن یہ تھا کہ یار جب آپ ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ ہی پائنٹ افے چیک کر رہے ہیں آپ کے دس سگنیچر ہیں چیک کر رہے ہیں ماتی اللہ نے سگنیچر کیے ہیں اپنی چیٹ کے اوپر اب مجھے بتاؤ کہ پھر میری ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہے ری کاؤنٹنگ کی ری کاؤنٹنگ کا ایک پروسس ہے جب ریزنٹ اراؤنس ہو جاتا ہے کانسٹیوشن کے این پی سی کے کانسٹیوشن کے مطابق جب آپ ریزنٹ ریزنٹ سے پہلے آپ یہ اپلیکیشن دیں جب ریزنٹ اناونس ہو جاتا ہے الیکشن کمیٹی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے پھر کانسٹیوشن میں ایک کلااز ہے اور وہ کلااز یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو ری کاؤنٹنگ کرنی ہے تو آپ پھر اپلیکیشن دیں اور اور اس اپلیکیشن کے ساتھ کوئی پیسے بھی دینے پڑتے ہیں دیکھیں سر اگر آپ نے یہ کہا اب میں بس پاس کو مائنٹ اپ تجھو کرنا ہے تائم میں سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے پوری بات سنوے وہ کر لے اور ٹریبیونل بنا دیں گے وہ ٹریبیونل جو ہے اس کا فیصلہ کر لے اچھا ٹریبیونل فیصل انہوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں اس کی بنیاد پر غالباً وہ جیت گیا اور بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہے چند ووٹوں کا ڈیفرنس ہے اور ریجیکٹ ریجیکٹ ہوئے ووٹ وہ ہمارے ووٹ تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے ریجیکٹڈ ووٹ اگر میں کرتا تو پھر تینہ بانتے ریجیکٹڈ ووٹ تو خود نمائندوں نے اپنے نمائندوں نے ریجیکٹی ہے صحیح ریپریزنٹ کوئی گفلہ نہیں ہوا کوئی داندی نہیں ہوا کوئی گفلہ نہیں اور کبھی بھی نہیں ہوا ایک دفعہ انہی کے گروپ کے لوگوں نے یہ شہری آ رہی تھا جب وقار ستی سیکرٹی جنرل ہوا تھا وقار ستی میرا جل آ رہی ہوں جے کہتے ہو وقار ستی جیتا تھا سیکرٹی جنرل وہ دوسرے گروپ سے تھا ان کا گروپ سیکرٹی جنرل اشواق ساجد تھا وہ ہار رہا تھا آٹھ بوٹوں سے ہار رہا تھا میں نے اس وقت بھی بات نہیں مانی تھی میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن ٹرانسپیڈنٹ ہوتا ہے آپ خود کاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ پی اے پیٹی کو کہیں ٹرمینل بنائے اچھا یہ تقریباً چھ سات مہینے سے کیمپ لگا کے بیٹھیں کبھی کوئی نیگوزیشن کی کوئی کوشش کوئی ان کو منع نہیں کی کہ بھائی جو ہو گیا آگے پڑھو دیکھو یار بات یہ ہے اب اب یہ اس میں نہ ہے نہیں ریکارڈ میں تو جا رہا ہے سب ساں ریکارڈ میں ہی ہو رہا ہے سب کچھ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے ان کو کوشش کرنی چاہیے چلے بہت شکریہ ناصر صاحب آپ نے گفتگو کی ناظرین یہ گفتگو ناصر صاحب کی ناصر دیدی صاحب کی آپ نے سماعت کی ہم نے گفتگو شروع کی غالباً جنلزم سے اور صحفت انٹرنیشنل ستا پہ انیشنل ستا پہ اور اس کے بعد جو دو تین باتیں کانٹروورشل ہیں ناصر دیدی صاحب کی حوالے سے جو الیگیشنز لگائے گئے اس تعلق سے بھی انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آفیو آپ کے سامنے رکھ دیا فیصلہ آپ کریں گے میں جا چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی